بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو فرنڈز اکثر یہ کوئیسٹن آتا ہے کہ عورتیں شادی کے بعد موٹی کیوں ہو جاتی ہیں خاص طور پر جسم کا ایک خاص حصہ یعنی ہپس کولے موٹے کیوں ہو جاتے ہیں پہلے بات تو یہ سمجھ دیجئے کہ نگاہ والا معاملہ اللہ نے اشف المخلوقات کو بطورتن حدیہ پیش کیا ہے بطورت توفہ پیش کیا ہے اللہ پاک چاہتے تو نسل کو ویسے ہی بڑھا سکتے تھے لیکن نہیں اللہ پاک کے نظام پہ ہم خربان جائیں کہ اللہ پاک نے ایک بہترین نظام کو ہمارے لئے بنایا اللہ پاک نے نکاح جیسے خوبصورت نظام کو ہمارے لئے بنایا ہمارے لئے منظم کیا تاکہ بھرپور طریقے سے نسل پروان چڑھے اور سوسائٹی میں تباہی اور فسادات سے بچا جا سکیں اللہ رب العزت نے نکاح کے بعد ولی زندگی کو انسان کے لئے خوشی ولی زندگی بنائیں اللہ رب العزت نے نکاح کے بعد پرسکون رہنے کے لئے ایسے معاملات بنائیں جو انسانی زندگی کو خوشحال بناتا ہے اب نکاح کے بعد اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی کوئی مرد فرباہ ہو گیا کبھی کئی عورت فرباہ ہو گئی یعنی کہ موٹاپا آ جاتا ہے موٹاپا اس بات کی دلیل ہے کہ بعض دفعہ بہت زیادہ کشحالی کی وجہ سے بھی عورت کا جسم بھرابرہ سا ہو جاتا ہے تو کہیں مرد کا جسم فربا ہو جاتا ہے تو کہیں عورت کا جسم فربا ہو جاتا ہے یعنی موٹاپا آ جاتا ہے اور موٹاپا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بعض دفعہ زیادہ کشحالی کی وجہ سے بھی عورت کا جسم بھرابرہ سا ہو جاتا ہے جو اشارہ دیتا ہے کہ وہ شوہر کی جانب سے خوش ہے مطمئین ہے سساد والوں کی جانب سے خوش ہے اولاد کی جانب سے خوش ہے مال و دولت کی جانب سے خوش ہے فروانی ہیں خوشحالی ہیں چونکہ ہکا کے بعد اللہ رب العزت نے جنسی خواہشات کی تکمیل رکھی ہے اور جب جنسی خواہشات کی تکمیل اچھے طریقے سے ہو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقوں پر ہو اصولوں پر ہو سنت نبوی کے مطابق ہو تو اللہ پاک اس عورت پر ظاہر کرتے ہیں بنسبت ان لوگ کے جو اس کام کو شیطان پرستی کی وجہ سے کرتے ہیں خوش پرستی کی طرح کرتے ہیں ان لوگ کو دکھایا جائے اور وہ لوگ جو سنت نبوی کے مطابقے ماملات کرتے ہیں ہم میں اور ان میں شیطان پرست لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق دیکھا گیا ہے جب ہم لوگوں کو جب ہم لوگوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں جو کہ خوش پرستی میں آگر غلط کام کرتے ہیں اگرچہ وہ نکاح کے بعد ہی اپنی بیوی سے یہ معاملات کرتے ہیں لیکن پھر بھی سنت نبوی کے خلاف معاملات کرتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں پر ویرانی نظر آئے گی وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی خواہشات کو پورا کرتی ہیں اپنے شوہر کی خواہشات اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہیں اور سنت نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستوں اس راستوں پر چلتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے چہروں پر نور پیدا اللہ پاک کر دیتا ہے اور وہی نور ان کے جسم سے بھی نظر آتا ہے ان کے چہروں پر بھی نظر آتا ہے اور ان کی ظاہری اتوار میں بھی نظر آتا ہے اور روحانی اتوار میں بھی نظر آتا ہے تب ہی عورتوں میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ موٹی ہو گئی ہیں کوشان نظر آتی ہیں چونکہ نکاح کے بعد جیسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے جب ایک میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ان دونوں کے حاموس آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس طرح عورت اور مرد دونوں میں ایک نیا خون عورت اور مرد دونوں میں ایک نیا خون کی پیدائش وجود میں آتی ہے جب روزانہ گندہ خون نکلتا ہے اور نیا خون بنتا ہے تو دونوں کے چہروں پر خون کی سرکھی نظر آتی ہے اللہ خبر عزت نے نکاح کو ایسے ہی بابرکت نہیں بنایا نکاح کی وجہ سے جو جو امور پیدا ہوتے ہیں جو جو برکتیں پیدا ہوتی ہیں اگر نکاح کے بعد صحیح طور پر لے کے جلا جائے تو ساری برکتیں دوسرے لوگوں کو بھی نظر آتی ہیں اور چونکہ جب ایک مرد ایک عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے اس عورت کو اپنے استعمال میں لاتا ہے جب وہ پہلے والی زندگی تھی بقارت والی زندگی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اب جبکہ ایک شادی شدر زندگی میں وہ ایک مرد کی خواہش کی تکمیل کے لئے پہنچتی ہے تو اللہ رب العصد اس کے نتیجے میں اس کو برکتوں سے نوازتے ہیں اور ایسے میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت موٹی ہو گئی ہے اور آج کے دور میں لوگوں کی یہ سوچ غلط ہے اور غلط سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں پیچھے کی جانب سے دخول کر رہے ہیں اس وقت سے عورت کے کولے بھاری ہو گئے ہیں موٹے ہو گئے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتا یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک عورت ایک مرد کی جنسی استعمال میں آتی ہے پولے موٹے ہونا جنسی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہوتے ہیں اس وجہ سے لوگ پر بھوطان لگانا سکھ غلط ہے اور دین اسلام میں اس برک کی سکھ مومانیت ہے کہ کسی پر غلط بھوطان لگایا جائے اللہ ہم سب کو دین کے راستے کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کوئی جازت دیجئے اللہ ہم موسیقی